بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بزنس کارڈ ڈیزائنگ میتڈ سیکھیں گے اس کے لئے ہم کارڈ کے دو مین ٹائپ سے اس کو ہم سیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے پورٹریٹ اور دوسرا ہوتا ہے لینڈسکیپ پورٹریٹ اور لینڈسکیپ میں فرق یہ ہے کہ وہ کارڈ جس میں اس کی وٹ کم ہوتی ہے اور اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم پورٹریٹ کہتے ہیں اور وہ کارڈ جس میں وٹ زیادہ اور ہائٹ کم ہوتی ہے اس کو ہم لینڈسکیپ کہتے ہیں جس طرح ہمارا سی این آئی سی کارڈ ہے یہ لینڈسکیپ ہوتا ہے اور جو نارمل سٹونٹ کارڈ جو ہوتے ہیں بچوں کی سکول کے وہ نارملی پورٹریٹ ہوتے ہیں تو آج ہم لینڈسکیپ کارڈ ڈیزائنگ سیکھیں گے اس کے لئے دیکھیں یہاں پہ ہم اپنے یونٹس کو چینج کریں گے جو کہ ملی میٹر میں ہیں اس کو ہم کنورٹ کریں گے انچز میں یہ جو یونٹس لیبل ہے اس کے سامنے کومبو باکس کو کلک کر کے ہم انچز سیلیکٹ کر لیں گے اب ہم یہاں سے ریکٹینگل ٹول سیلیکٹ کریں گے اور ادھر آکے یوں پیسٹ کر لیں گے اب اس ریکٹینگل ٹول کو ہم وٹ سائز اور ہائٹ سائز اسائن کریں گے وٹ کو ہم سیٹ کریں گے سٹینڈرڈ ویلیو ہے اس کی 3.5 انچز اور ہائٹ ہے 2 انچز اب یہ ویلیوز ہم نے اسائن کر دی ہے اس پہ ہم فردر ڈیزائنگ سٹارٹ کریں گے فرسٹ آف آل زوم ٹول کو کلک کرتے ہیں 2 انچز اس ایریا کو یوں سیلیکٹ کر کے ہم زوم کر لیتے ہیں پک ٹول کو کلک کریں ایک کنٹرول ڈی سے اس کو ڈبلیئٹ کر دیں فرسٹ آف آل ہم نے اس کے کارنرس کو راؤنڈ کرنا ہے اس کیلئے شيپ ٹول کو کلک کریں ادھر آکے کلک کریں اس کارنر کو کلک کریں چاروں میں سے کسی کارنر کو کلک کر کے توڑا سا اس کے کارنرس کو راؤنڈ کر دیں آپ نے اس کو بہت زیادہ راؤنڈ نہیں کرنا یہاں پہ 0.10 یا 0.09 اس طرح کی ویلیو آپ نے آسائن کرنی ہے یہ جو اوبجکٹ ہے ہم اس کو اپنے پیرنٹ ایریا پہ آکے یوں پیسٹ کر لیں گے یہ پیسٹ ہو گئے اس کو ہم لیفٹ ہینڈ سائٹ سے یوں سکویز کر لیں گے اب ہم اس کو ڈپلیکیٹ کریں گے کنٹرول ڈی سے یہ دیکھیں یہ ڈپلیکیٹ ہو گئے اوبجکٹ کو سیلیکٹ کریں گے and right click کر کے order command پہ آئیں گے اور to front of page کر دیں گے اب ہم اس اوبجکٹ کو اس کے اوپر پیسٹ کر لیں گے and right click کر کے order یہ دیکھیں already front پہ موجود ہے اب ہم اس کو سکویز کر کے اس کے central point تک لے آئیں گے یہ دیکھیں اب آپ smart fill tool کو click کریں اور ادھر آکے filling کر دیں now اس کی باری ہے and third one this one یہ filling ہو گئی ہے اب ہم interactive fill tool سے filling کریں گے دیکھیں یہ interactive fill tool آپ اس corner سے start کرتے ہو اس corner سے start کرتے ہو click کر کے یوں drag کر دیں اب ہم اس point کو select کریں گے اور یہاں پہ color fill کریں گے black اس point کو click کریں گے جو ending point ہے یہاں پہ ہم 70% value assign کریں گے دیکھیں ایک black color ہے اس میں ہم نے ایک dark اور دوسرا light black دے دیا ہے تو ہمارے card پہ دو طرح کے flux ہمیں نظر آئیں گے سہی ایک dark flux and second one light flux اب اس کی باری ہے ہم select کر لیں گے اس rectangle کو اور اس corner سے diagonally یہاں پہ ہم you drag کر لیں گے first of all اس color point کو select کر کے deep yellow color دے دیں گے یہ دیکھیں downward ہم آئیں گے downward آئیں گے یہ دیکھیں deep yellow اب ہم اس second color کو select کریں گے اور top پہ آکے light yellow color دے دیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ dark سے start ہوکے light پہ finish ہو جائے گا now اس کی باری ہے اس corner سے آکے diagonally اس کو بھی یوں apply کر دیں وہی color یہاں پہ ہم fill کریں گے deep yellow and this one light yellow یہ apply ہو گیا now یہاں پہ ہم design apply کریں گے اس کے لئے یہ دیکھیں polygon tool اس کو select کریں control کو press کریں control کو ہم اس لئے press کریں گے تاکہ اس کے جتنے بھی angles ہوں گے وہ سب کے سب equal آ جائیں control کو press کر کے یوں drag کر دیں اور pick tool کو select کریں اس کو open area پہ لے آئیں اور اس کی دیکھیں values کتنی ہیں five points یا five slides ہیں ہم اس کو six کر لیں گے polygon ہم اس کو hexagon بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ hexagon بن گئے now اس کو ہم rotate کریں گے 90 degree یا 270 degree سے دیکھیں یہ rotation ہے میں اس کو 90 degree سے rotate کرتا ہوں اس کا shape change ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہم اس hexagon کو اٹھا کے یہاں پہ paste کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے size کو بڑھائیں گے ہم equal اس کے size کو بڑھاتے ہیں تو shift کو click کریں کسی ایک corner پہ click کر کے یوں اس کو expand کر دیں اب اس کو select کر کے یہاں پہ adjust کر لیں گے دیکھیں آپ نے اس کو بہت اس کے قریب لے کے نہیں آنا لیکن آپ اس کو یوں set کر دیں central point پہ اب ہم اس میں filling کریں گے first of all ہم select کرتے ہیں hexagon کو اور آکے interactive fill tool کو select کرتے ہیں now ہم اس پہ یوں color apply کر لیں یہ black and this one 70% black اب ہم اس میں 3D involve کریں گے اس کے لیے دیکھیں drop shadow tool آپ نے یوں click کر کے apply کر دینا ہے آپ نے بالکل اس point سے start نہیں لینا کیونکہ یہ پھر جو yellow color ہے یہ بھی black نظر آئیں گے آپ نے slight اس half area سے start کر کے یوں اس کے corner تک آنا ہے تاکہ یہ shadow ہے یہ ہمیں یہاں پہ اور ادھر نظر آئے اس area پہ ہمیں shadow نظر نہیں آنا چاہئے اب اس کے جو outline ہیں ان end ctrl a کو press کریں اور یہاں پہ دیکھیں یہ outline اس کو click کریں اور non کر یہ دیکھیں یہ جو extra area ہے وہ بھی ختم ہوگئے اور اس کے ساتھ mix ہوگئے now ہم text tool کو click کریں یہ دیکھیں text tool یہ پہ آکے click کریں یہ font select کریں میں لکھتا ہوں times new roman اور size ہم assign کرتے ہیں 12 میں یہاں پہ name لکھتا ہوں یہ میں نے name لکھ ہے ہم اس کو color دیتے ہیں deep yellow color ہم دیں گے اب جب بھی black color کو choose کرتے ہیں تو normally ہم white کو prefer کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس golden color جس کو deep yellow سے یہاں پہ select کرتے ہیں یہ آپ apply کر دیں تو یہ card پہ جب آپ print کریں تو زیادہ brighter نظر آتا ہے دیکھیں میں اس کو duplicate کر کے white color بھی دیتا ہوں لیکن وہ اتنا attractive نہیں لگے گا دیکھیں دونوں کو دیکھیں تو یہ اتنا attractive نہیں لگتا جتنا یہ والا لگتا ہے اب ہم اس کو select کر کے upper case میں convert کریں گے دیکھیں آپ نے اس کو select کرنا ہے پورے text کو select کرنا ہے double click کر اور shift f3 کو press کریں تو دیکھیں یہ change case کے options آ جائیں گے یہاں سے آپ upper case کو select کریں اور ok کر دیں یہ name آگیا ہے اس name کو ہم تھوڑا سا اس side پہ لے آئیں گے پھر text tool کو click کریں گے اور ادھر آکے اب ہم لکھیں گے اس کی designation کو now ہم اس کو ctrl d سے duplicate کر لیں گے اور ادھر لے آئیں ڈبل click کریں یہاں پہ لکھیں پھر duplicate کر دیں pick tool ctrl d ادھر آکے set کر لیں پھر ctrl d کر دیں پھر ctrl d کر دیں اب ہم یہاں پہ اس کو سیمبل آسائن کریں گے سیمبل کے لیے دیکھیں آپ click کریں text menu کو یہاں پہ insert character اس کے لئے دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سا side پہ draw کر لیں ellipse tool کو click کریں control کو press کریں اور circle draw کر دیں control d دیں اور اس کے parent area پہ adjust کر دیں shift کو press کریں اور ایک corner سے اس کو squeeze کر لیں free and tool کو click کرتے ہیں ادھر آکے click کریں now ادھر آکے click کریں پھر click کریں center پہ لے آئیں پھر click کریں اور یہ دیکھیں triangle ہم نے draw کر دی now smart fill tool یہ fill ہو گئے یہ fill ہو گئے and this one pick tool اب ان تینوں area کو weld کریں گے دیکھیں ہم اس کو select کرتے ہیں اور weld کر لیں گے now اس circle کو select کر لیں گے اور weld کر لیں گے دیکھیں weld نگ ہو گئی ہے now ہم اس کو fill کر لیں گے color white اب ہم اٹھا کے ادھر paste کریں گے اور اس کو یوں squeeze کر لیں گے اب ہم اس vertical ruler bar کو ادھر set کر لیں گے تاکہ سب icon starting point پہ same area سے start ہو یہ email کے لیے اس کو select کر کے یوں squeeze کر لیں گے اور اٹھا کے ادھر paste کر لیں گے white color now اس کو set کر تے ہیں یہ proper setting ہو گئی ہے دیکھیں space ایک جتنا ہے یہ پھر زیادہ prior نظر آئے گا اس کو click کریں اور delete button سے delete کر دیں now اب ہم یہاں پہ monogram assign کریں گے اس کے لئے squeeze کر دیکھیں یہاں پہ monogram پڑا ہے یہ monogram ہے ہمارا اس کو ہم right click کر order میں لے آئیں گے order کے about to front of page یہ دیکھیں zoom کرتے ہیں اپنے working area کو یہ zoom tool اور ہم اس کو squeeze کریں گے select کر کر یوں squeeze کر دیں اب ہم اس کو select کر لیں control d سے duplicate کر لیں اور name کو اٹھا کے ادھر لے آئیں گے اس کو اٹھا کے یہاں پہ paste کر لیں اس text کو اٹھا کے ادھر paste کر لیں گے ڈبل کلک کریں گے organization کا نام لکھیں گے سائٹ پہ move کر لیں گے yes set ہو گیا اب اس نام کو ہم توڑا سا کم کر کے 10 کر تے ہیں اب ہم یہاں پہ hit کریں گے qr code اس کے لئے file import جہاں پہ qr code desktop پہ پڑا ہے یہ دیکھیں qr code ہے اس کو ہم یوں set کر لیں گے ہم file کو کلک کریں گے import and barcode یہ دیکھیں barcode آگے ہم اسی کے سامنے یوں paste کر لیں گے ہمارا business card تیار ہوگی لیں گے